بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایٹ ڈبل ٹو حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا متفقن علیہ رواہ البخاری و مسلم اچھا کتاب الجنائز سے موران سیفر رحمان صاحب پڑھائیں گے یہ حصہ میرا جو نصاب ہے موران سیفر اللہ صاحب کتاب الجنائز سے پہلے پہلے ہے اگلے سال اٹھا کر لیں گے ہم میں کتاب الجنائز سے آگے پڑھا لوں گا وہ کتاب الجنائز سے پہلے پڑھائیں گے جو بردست کام ہوگی ہم نے مقدمے میں وہ ٹائم لگا دیا نا دو مہینے لگا دیا کتنے ٹائم لگایا مقدمے میں چلو آپ لوگ بتا تو دیتے کہ وہ اجھا چلو خیر عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی نے فرمایا جو شخص سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا مسئلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام احمد بن حنبل کا جو راجع قول ہے اس کے مطابق جو مفتابی قول ہے جہری نمازوں میں نہیں پڑھی جائے گی سرری میں پڑھی جائے گی اور امام شافی کے نزدیک جہری سرری دونوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور امام مہنیفہ کے نزدیک نہ سرری میں پڑھی جائے گی نہ جہری میں لیکن امام محمد ان کے ہاں سرری میں پڑھی جائے گی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی سمجھتے ہو سب کے اوپنے اوپنے دلائی لیں اوپنے اوپنے پنجابی میں اپنے کو اوپنے بولتے ہیں اوپنے اوپنے دلائی لیں میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری حدیث آگے آ رہی ہے کہ کون مجھ سے نماز میں قرات میں منازعہ کر رہا ہے جھگڑ رہا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب میرے پیچھے ہو تو نہ پڑو اللہ بھی امی القرآن سوائے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں نا امی قرآن کے یعنی حضور فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑو اقراب یہا فی نفسک ایک حدیث میں آتا ہے فی نفسک اپنے یعنی فی نفسک کا مطلب لفظی ترجمہ ہے کہ دل میں پڑو یا آشتہ پڑو تو ان حدیث کی بیش پر امام شایف اور ایل حدیث ادرات بھی اسی مسئلہ کو فالو کرتے ہیں احناف کی دلیل ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے لا صلات الملم یقرآ بفاتحہ دل کتاب جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی پوری حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہاں مراد یہ ہے کہ حقیقتا پڑھی جائے یا حکمن پڑھی جائے حقیقتا کا مطلب انفرادی طور پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہو تو آپ نے پڑھنی ہے اور اگر آپ مختدی ہیں تو امام کی قراءت امام جو قراءت کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے ہو گئی ہے تو آپ نے بھی حکمن پڑھ لیے کیونکہ امام نمائندہ ہے اس کے دو دلیلیں ایک تو صحیح حدیث ہے بیقی کی روایت ہے علامہ الوانی نے اس کو آئیل حدیث جب بھی کوئی ملتا تھا نا بچپن سے ہمارا یہی مسکت ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے تو وہ تو جب ان میں کوئی زد ہردرمی پہ آتا ہے نہیں مانتا پھر وہ لیکن ناصرد علمانی کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے اس پہ تحقیق پورا وہ تو ہر حدیث پہ بہت لمبی چھوڑی تحقیق ہے نا انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے یہ امام حنیفہ کا بہت بڑا مستدل ہے یہ حدیث کہ جس کا امام کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے البتہ جو صلیفی عالم تھے ناصرد علمانی رحمہ اللہ ان کی رائی یہ تھی کہ یہ یہ والی حدیث کو محمول کیا جائے جہری نمازوں پہ کہ امام نے جب جہرن تلاوت کی ہو تو پھر امام کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ امام کی پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے ام قرار کے اس حدیث کو محمول کیا جائے سرری نمازوں پہ سمجھتے ہیں نا اس کو سرری نمازوں پہ محمول کیا جائے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا جو امام ہے اس کی قرارت مختدی کے لیے کافی ہے یہ حدیث سرری جہری دونوں نمازوں کو شامل ہے اور یہ جو آتا ہے اقرابیہ فی نفسی کہ دل میں پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں پڑھو زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سمجھتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی آگے صحیح مسلم کے الفاظ اسی مشکات میں ہی ہیں جو ام قرآن پلس مزید تلاوت نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں جیسے مزید تلاوت چاہے جہری ہو یا سرری ہو وہ امام کی کافی ہو جاتی ہے مختدی کے لیے نا تو ایسی فاتحہ بھی امام کی مختدی کے لیے کافی ہے اور یہاں پر آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا مستدل ہے کیونکہ وہ جو حدیث ہے نا وہ صحت میں اس درجے کو نہیں ہے جس میں اللہ بھی ام القرآن کی الفاظ ہیں اصل جو متفقن علیہ صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث سے استدلال کر کے جب یہ کہتے ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو مسلم کی حدیث میں فصاعدہ کی الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآت نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی نا امام کے پیچھے پھر صورت ملانا بھی ضروری ہے حالکہ اس کا کوئی بھی خائل نہیں ہے تو جو اس کا جواب ہے وہی فاتحہ کا بھی جواب ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی میں مشکات میں آگے آ رہی ہے جس میں آتا اِنَّمَا جُعِلَ اِمَامُ لِي اُتَمَّ بِهِ امام کو امام اس لئے منایا جاتا ہے اس کی اختداء کی جا اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ وَإِذَا قَرَعَ فَانْسِتُو جب تکبیر کہے تکبیر کہو اِذَا قِرَاش شروع کر دے خاموش جاو وَإِلَا قَالَ وَلَا الظَّالِينَ جَوَلَا الظَّالِينَ کہے قولو آمین تو آمین کہو تو اس میں بھی امام اور مختدی کا وظیفہ بتایا گیا ہے کہ امام نے کیا کرنا ہے اور مختدی نے کیا کرنا ہے بھارال احناف کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہی دلیل ہے باقی صحابہ میں یہ مسئلہ اختلافی دا کچھ امام کے پیچھے قیرات کے قائل تھے کچھ قائل نہیں تھے تو دونوں آرائے چلتی آرہی ہیں اس میں بھی اہلِ حدیث سے ہمیں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں ہمیں تو اپنے موقفے بہت مضبوط اتمنان ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو اتنا ہی رکھو جتنا جتنی اس کی حیثیت ہے وہ ایسا رائے پیش کرتے ہیں جیسے وہی آپ دیکھیں توصیق الرحمن راشدی صاحب کے کلپ سنیں آپ لوگ نے اس قدر شدت اور جیسے ایک مو سے جو آنے ایک زہر نہیں اگلا جا رہا ہوتا مو سے زہر جیسے اگلنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اندھے مقلد ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں چلیں اگر اعتدال سے توصیق الرحمن راشدی صاحب بیان کرتے ہیں بھئی یہ رائے ہے اور دوسری رائے بھی ہے تو ہماری نظر میں یہ رائے صحیح ہے جس کے یہ دلائل ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں کونسی مسئلہ ہے لیکن مسئلہ یہ لوگ سب لیبل لگاتے ہیں مسلک پرستی کو ختم کر رہے ہیں لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں یہ لوگ مسلک پرستی کو فروغ دے رہے ہیں اپنے مسلک کو تھوب رہے ہیں سب کے اوپر یہ اسی کو تو فرقہ پرستی کہتے ہیں چلیں حدیث نمبر ایٹ فور تری حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا حضرت ابو حریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیشے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں کہ دل میں پڑھو یہ اقرابیہ فی نفسی آپ وہ کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھو شوافیس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے بھئی دل میں پڑھو دل میں یعنی اس کے معنی مفہوم کو سوچو بھئی نہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی بین اسفین میں نے اپنے اور بندے کی درمیان نماز کو دو عصر میں ڈیوائٹ کیا ہوئے تقسیم کیا ہوئے ولی عبدی ماسہ اللہ علمی ربندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا فیدہ قار العبدور جب بندہ کہندہ نہیں کہندہ نہیں کہندہ ہے کیا ہوتا ہے پنجابی میں جب بندہ کہندہ ہے ہمارے حضرت اس حدیث کو پڑے مزے سے پڑا کرتے تھے بندہ نماز میں فیصل فاتحہ میں کہندہ ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فخر سے فرمان دینے کہ حمیدن عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنا کی ہے وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب بندہ کہندہ ہے رحمان ورحیم ہے قال اللہ تعالی اثنہ علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی ہے سنا کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ جب بندہ کہندہ ہے کہ اللہ تو روز جزادہ مالک قال مجدن عبدی خطابت کا مزہ پنجابی میں یہ ہے اور کسی زبان میں نہیں ہے اللہ تعالی کہندہ نے مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی نوبیان کیتا سی یہ اگر کوئی پنجابی میں غلط پڑھ رہا ہوں تو سمجھ لیں لغت بنی تہہ کی پنجابی ہے یہ ہر زبان میں لغات ہوتی ہے نا وَإِذَا قَالَ إِيَا کَنْعَبُدُ وَإِيَا کَنَسْتَعِين تو اللہ تعالیٰ فرمان دینے جب وہ عمران خان تغریر میں نہیں عمران خان نہیں سوری عمران خان نے تغریر میں ایا کا نابد و ایا کا نستعین کہتے ہیں جب بندہ نماز ایچ ایا کا نابد و ایا کا نستعین کہندہ ہے قال حادہ بینی و بین عبدی تو اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ اے میرے اور میرے بندے درمیان ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ ہے بس جتنی پنجابی چل لی ہے نا اس کو بگاڑ ہو نہیں درمیان مسرائی کی لا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ میرے اور میرے بندے کی معنی اگریمنٹ بندے نے بول دیا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا تجھ سے مدد مانگوں گا اب یا رسول اللہ مدد یا علی مدد نہیں چلے گا تو اب اللہ کہتے ہیں توحید کا اقرار کر لیا اچھا دیکھو یہاں توحید بھی کیا اقرار کروایا گیا ہے یہ اقرار نہیں کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں اللہ تو اکیلا ہے تو ایک ہے اللہ کو پتا تھا کہ بہت سے لوگ دنیا میں آئیں گے جو بولیں گے ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن یا رسول اللہ مدد بھی چلے گا ساتھ میں یا علی مدد بھی چلے گا یا غوث آدم مدد بھی چلے گا تو اللہ نے مدد کی نفی کروائی کہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا ہے فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پھر بندہ دعا مانگ دائے اے اللہ میں سیدھے راستے چلا دے سراط اللہ دین آرمتا لئیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انام کیا غیر المغضوبی علیہم والظالین ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر غضب وہ ہوتا ہے جن کو علم ہو پھر بھی گمراہ ہو جائیں جیسے یہودی اور ظال وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں ہے جیسے عیسائی اس سے مصداق عیسائی ہے لیکن ہر وہ مذہب مراد ہے جن کے پاس سرے سے نالج ہے ہی نہیں جیسے ہندو ہیں سکھ ہیں ان کے پاس تو آسمانی مذائب ہی نہیں ہے خدای تعلیمات ہی نہیں ہے تو سب اس میں داخل ہیں یہودی کے پاس خدای تعلیمات تھیں ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہوا ہے رواہو مسلم روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے ایک صاحب ترجمہ کر رہے تھے اس طرح رواہو مسلم کا روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے اچھا یہ جو حدیث ہے نا اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ناقص ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے امام شافی کے ہاں سور فاتحہ نماز کا رکن ہے جیسے رکو ہے سردہ ہے اس طرح رکن ہے جبکہ احناف کے ہاں فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے احناف کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز میں جو قرآن نے تلاوت کا حکم دیا جہاں سے آسان لگے تلاوت کر لو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل متواتر ہے قرآن کی آیت اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق قراءت واجب ہے کہیں سبھی قرآن پڑھ لے رکن ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ حدیث میں سور فاتحہ کی تاقید آئی ہے تو فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے واجب بہتا ہے جو رکن نہیں ہوتا یعنی جس کے چھوٹنے سے صدہ صحب سے تلافی ہو سکتی ہے تو امام الشافیٰ کی دلیل ہے لا صلاة تو کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے تیرے سے نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے جو اہدہ مہادہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو یہ لا نفی جنس اصل میں کمال نفی پر محمول ہے نفی کمال پر محمول ہے یعنی کمال کی نفی کی ہے کامل صلاة کی نفی کی ہے اس کی حدیث میں بہت مثالیں ملتی ہیں اور دلیل اس کی اگلی حدیث ہے فہی خدا جو ان حدیث میں آتا ہے وہ نماز ناقص ہے تو ناقص وہ چیز ہوتی ہے اس کا وجود بہرحال ہوتا ہے رکن فوت ہونے سے وجود ہی ختم ہو گیا تو ناقص کا مطلب وجود ہے لیکن کمی ہے اس نماز میں تو ہم کہتے ہیں جان کر کسی نے چھوڑی تو فرض نماز کا عدا ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا اس گناہ کی تلافی کے لیے نماز کو لٹانا واجب ہوگا بھولے سے چھوڑ دی ہے تو صدہ صاحب سے تلافی ہو جائے گی نا پڑنے میں ہوگی نا کیونکہ ہماری نظر میں پڑھنا جائز نہیں ہے امام کی بچے فاتح ہم اس کو احتیاط سے مت قرآن کی آیت ہے نا یہ آیت بہت بڑا مستدل ہے یہ تو قرآن میں اللہ اطلاق قرآن سے منع کی ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَمْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ اس میں پھر بہت اختلاف ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ اس بارے میں نازل ہو وہ کہتے ہیں اس بارے میں نازل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس کو سننا واجب ہے البتہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو کوئی بھی کر رہا ہو تو آپ اپنے سارے کام کا چھوڑ کے اس کی تلاوت سنیں اس اشکال کا مجھے کہیں جواب نہیں ملتا تھا حضرت مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا اور نے فرمایا کہ اس سے وہ قرآن مراد ہے جو بنیت اسمع ہو سنانے کی نیت سے ہو سمجھ رہے ہو نا جیسے آپ نے کسی قاری کو بلایا قرآن کہ بھئی ہمیں تلاوت پڑھ کے سناؤ تو جب وہ آپ اس کو اسمع کی نیت سے وہ کر رہا ہے نا تو پھر آپ پر واجب ہے کوئی اپنے طور پر پڑھ رہے تو اس کی مرضی ہے تو نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی جب اسمع کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور سامنے والے سامع بن کے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان پر وہ قرآن کو سننا لازم ہے سمجھتے ہو یہ بہترین بہترین تطبیق ہے تو نماز میں تو ہے ہی اس لیے کہ امام قرآن کرے اور ہم اس کی قرآن کو سنیں ویسے بھی ایک اصولی بات ہے لیں کہ ادھر امام بھی قرآن کر رہا ہے اور شریعت آپ کو بھی قرآن کا حکم دے رہی ہے تو پھر اس کو جہرن قرآن یعنی جہری نمازوں میں تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے پھر امام کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ زور سے تلاوت کریں اگر آپ پیچھے پبلک نے بھی کرنی ہے یہ تو جہری نمازوں میں تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے اس میں تو امام علیفہ کا موقع بہت مضبوط ہے سرری نمازوں میں تو خود حنفیہ میں اختلاف ہے لیکن ہمارے ہیں فتوہ اسی بر ہے کہ سرری میں بھی خاموش رہے گا من کان الہو امام الفقرات الامامی لہو قرآن والی حدیث سے چلیں بس دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے کا وقفہ دیا کرتے تھے جن حدیث میں دو سکتوں کا ذکر ہے اس میں سکتے سے یہ بھی مراج ہو سکتا ہے دوسرے سکتے سے کہ سانس لینے کے لئے بھی سور فاتحہ ختم کیا تو تھوڑا سا تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے نئی سور شروع کرنی ہے اتنا لمبا وقفہ جس میں پوری فاتحہ پڑھی جائے اس کو سکتا بھی نہیں کہتے ہیں سکتا تو کہتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹ ٹھیرنا جی چلیں ہاں حضرت نصر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے امام شافی کے ہاں نماز امام شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی جہرن پڑے گا اور پھر الحمدللہ رب کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ سور فاتحہ کا حصہ ہے اور امام شافی کی دلیل یہ کہ قرآن میں ہر سورت سے پہلے جو سور فاتحہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ اور جزو ہے وہ کہتے ہیں احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس لیے لکھی جاتی ہے دو سورتوں میں فصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ تو پورے قرآن کا جزو ہے لیکن وہ متعین نہیں ہیں ہر سورت سے پہلے ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں بطور قرآن کے پڑھتے ہیں مگر وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی جبکہ امام شافی کے ہاں وہ بخائدہ سورت کا حصہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں وہ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ ہم زبان سے پڑھیں اس کو تو امام شافی اس کا جواب یہ دیتے ہیں آپ نے بیزاوی میں پڑھا ہوگا کہ پھر تو والا زالین کے بعد آمین بھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا جاتا پھر مکتب مصحف میں لکھا کیوں نہیں گیا اس لیے نہیں کہ جزو نہیں ہے وہ بسم اللہ لکھا جانا اس کی علامت ہے کہ یہ ہر سورت کا جزو ہے دیکھو قرآن ہم بھی مانتے ہیں بسم اللہ کو لیکن اس سورت کا جزو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن میں بسم اللہ رمان الرحیم ہے نا ایک تو سورہ نمل میں وہ تو جزو ہے وہ تو ہی ہے اس کے علاوہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بطور قرآن کے پڑھتے ہیں یہ ایک آیت ہے قرآن کی لیکن یہ کوئی متعین جگہ نہیں ہے مصحف میں اس کی جب سورت شروع کریں گے تو وہ جو قرآن کی آیت ہے نا بسم اللہ وہ یہاں لے آئیں گے آپ اور یہاں پڑھیں گے آپ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے تو یہ لاعالت تعین ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کسی سورت کا حصہ نہیں ہے جبکہ امام شافی کے ہاں یہ ہر سورت کا حصہ ہے جس میں سب سے پہلے سورہ فاتح ہے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی آمین بھی تو حصہ نہیں تو لکھنا گویا مصحف میں اس کی علامت ہے کہ یہ حصہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لئے لکھی جاتی ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فصل ممکن ہو آمین میں یہ حکمت نہیں ہے اس لئے نہیں لکھی اس لئے لکھتا بھی تو سورہ توبہ اور سورہ براہ کا نہیں پتا چلا نا صحابی کو اب ہے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی نے نہیں بتایا کہ یہ سورہ انفال کا جزو ہے یا نئی صورت ہے تو اس لئے انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی احتیاطاً صحابی نے یہ پتہ نہیں حصہ ہے یا نہیں بعد میں پتہ چل گیا یہ الگ صورت ہے لیکن وہ نہیں لکھی ہے تو پھر آج تک نہیں لکھی گئی وہ سمستہ کی نہیں سمستہ ہے تو احناف کی دلیل یہ مضبوط حدیث ہے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو ابو بکر عمر نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھتے نا کیونکہ فاتحہ تو ہوتی نہیں ہے اس کے بغیرے تو امام شافی کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں بعض دفعہ امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو شافی امام بھی بعض دفعہ نماز پڑھاتے ہیں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں میں نے تو خود حرم میں نماز پڑھی ہے تو بعض ائیمہ ایسا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہاں سے شنو کرتے ہیں سمجھتے ہو تو وہ شافی امام ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں جو حنابلہ ہیں ان کا مذہب اس بارے میں وہی ہے جو حنفیہ کہہ سمجھتا ہے تو وہ زہرن نہیں پڑھتے ہیں تو یہ دلیل احناف کی مضبوط دلیل ہے یہ حدیث چلو بھائی اچھا سررن پڑھی جائے گی بسم اللہ یاد رکھو آپ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے سررن بہرحال بسم اللہ پڑھیں گے یہ سنت عمل ہے چلیں ہر ایک رکت میں شکریہ آپ کا آپ یہاں بیٹھتے تھے وہاں کی چلے گئے آپ کو افسوس ہوتا ہے نور کی کرنے نکلتی تھی آپ کے اچھے رسے چلیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوبی علیہم والا الظالم کہے تو آمین کہو اس لئے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا یہ بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں چلیں یہ بھی وہ یہ دیسے آگے چلیں یار آپ چلیں لوگ جو نیٹ پہ سن رہے ہیں نا حدیث کے اسباق وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں جو طالب علم عبارت پڑتا ہے اس کی آواز آنی چاہیے نیچے لوگوں نے بہت کمنٹس کی ہیں یہ بہت غلط ہو گیا یار لوگ سن رہے ہیں شوق سے درس کو اتنے اچھا وہ آ رہا ہے ریسوانس آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں عبارت طلبہ جب عبارت پڑھتے ہیں ہمیں واضح نہیں آتی ہے آپ لوگ کے لئے بھی ایک یادگار ہوتی نا بہترین یادگار ہوتی ہے یاد کر کے آپ لوگ یاد کرتے بیس سال بعد یاد کرتے یار دیکھو میں کیسا تھا اور کیسے اچھی عبارت پڑھتا تھا اپنے بارے میں آپ کو خیال ہوتا چلو یار لے آؤ ان بچوں کی بھی یادگار ہو جائے گی نا ایک فہد بھائی جاگ رہے ہو کیا کیا کہہ رہے ہیں دوسرا کیمرہ بھی لے کر آؤ نا دو کیمرے لاوکل سے یہ طلبہ بھی تو آئے نا بچارے یار ان کی یادگار ہو جائے گی ہے یوٹیوب پہ اب یاد کر کے پوش ہوں گے یا رہیں گے جو بھی کریں گی نہیں نہیں چلے کل سے لے کر آئیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تو رہے گی ہے ایک مہینے کے اسباق رہ گئے ہیں یار ہمارے تو آج خطم ہے چھٹی ہے پھر چلے چوبیس پچیس کلاسز رہ گئی ہیں بس چلے ہاں ایٹ ٹو سکس حضرت ابو مصاشری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مصاشری رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو فاقیم صفوفکم توصفوں کو درست کرو ثم الیا امکم احدکم تم میں سے ایک امامت کرے فا ایدہ کبرا فاکبرو امام تکبیر کہتو تکبیر کہو و ایدہ قالا ولا غیر المغضوبی علیم والا ضالی جب امام یہ کہے تو قولو آمین یجب کم اللہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا آمین کا مطلب ہے استجب اللہ ہماری دعا قبول کر لے فا ایدہ کبرا و رکع فاکبرو و رکعو جب امام تکبیر کہے اور رکعو کرے تم بھی تکبیر کہو رکعو کرو فین الامام يرکعو قبلكم و يرفعو قبلكم امام تم سے پہلے رکعو کرے اور کھڑا بھی تم سے پہلے ہو خاص طور پر افغانستان کے لئے وہ امام سے پہلے رکعو میں جلے آتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتِلْكَ بِتِلْكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا بھئی یہ تو فَتِلْكَ اللَّهْزَةُ بِتِلْكَ اللَّهْزَةُ امام نووی نے اس کی شرح میں لکھا ہے وَسَارَ قَدْرُ رُقُوعِكُمْ کا قَدْرِ رُقُوعِهِ یعنی اس کے رکوع کی مقدار ایسے ہوگی جتنی تمہاری مقدار ہوگی فَتِلْكَ بِتِلْكَ یعنی امام کا رکوع تمہارے رکوع کے بقدر اور امام کا قومہ تمہارے قومے کے بقدر اور امام کی فاتحت اور امام کی آمین تمہاری آمین کی یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم نے چلنا ہے یعنی اَنَّ اللَّهْذَةَ الَّتِي سَبَقَكُمْ بِهَا الْإِمَامُ فِي تَقَدُّمِهِ لَلْرُقُوعِ تَنْجَبِلُ لَكُمْ بِتَاخِیْرِكُمْ فِي الرُقُوعِ اچھا یعنی مطلب یہ کہ امام پہلے رکوع سے کھڑا ہوگا تو تم بھی اس کے بعد تو ظاہر ہے امام رکوع سے پہلے کھڑا ہوگیا تم بات میں ہوگئے نا لیکن تلکہ بی تلکہ کا مطلب یہ کہ امام سے جو پہل ہوئی ہے نا تم سے جو امام کی مطابعات میں تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر میں تمہارا بھی تو رکوع تھوڑا لمبا ہوگیا نا تو یہ تمہاری تاخیر انجبار کر دے گی یعنی جبر کا ذریعہ بنے گی اس امام کی پہل کا یعنی رکوع تمہارا بھی اتن ہی ہو جائے گا جتنا امام کا تھا کیونکہ تم دیر سے رکوع میں گئے ہو چلیں امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہ تمہاری پکار کو سنے گا کیونکہ ہم کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمدہ سنہ کی تو ہم حمدہ سنہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری سن لے اور دوسری عبایت میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُو جب امام قرآت کرے تو خاموش ہو جاؤ اب چونکہ یہ حدیث شوافے اور دیگر بہت سے حضرات کے مخالف ہیں نا جس میں آتا ہے کہ امام جب قرآت کرے تو خاموش ہو جاؤ تو امام مسلم سے اس موقع میں جب یہ حدیث امام مسلم نے پیش کی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ واحد حدیث ہے جس میں امام مسلم نے الگ سے تصحیح کی ہے سلیمان العمش اس زیادتی کے راوی ہیں جس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُو کی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں تو امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ تو زیادتی ہے جو باقی ثقات یہ الفاظ بیان نہیں کرتے تو امام مسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ کوئی چاہیے یعنی زیادت تو ثقہ مقبول ہے نا تو سلیمان سے بڑا ثقہ کون ہوگا ان سے بڑا حافظ کون ہوگا سمستہ ہے کیا نہیں سمستہ ہے چلو یہ زیادتی ہے جو ثقہ کی زیادتی ہے انشاز کیسے ہوگی نہیں سقہ کی زیادتی شاز تھوڑی ہوتی ہے چلیں نمازوں میں قرآن کون سے کہاں سے قرآن پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ اور سورتیں پڑھا کرتے تھے دو سورتیں اور اگلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ اَحْيَانًا اور کبھی کبھی ہمیں آیت پڑھ کے بھی یعنی جہرن بھی پڑھتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے قرآن کرنے تو یاد رکھیں اس جہر کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب زہر میں جہر جائز نہیں ہے حالانکہ نبی سے زہر میں جہر بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے کہ نبی نے ایسا کیا تعلیم کے لیے اور جب نبی نے تعلیم کر دی تو اب تعلیم ہو گئی اب تو فقہاں نے لے لیا نا اب تو سب بتائیں گے کتابوں میں لکھا جائے گا تو اب کوئی بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ زہر میں تو اسی طرح آمین کے بارے میں بھی آتا ہے جہرن آمین کا ہے احناف کے ہاں وہ محمول ہے تعلیم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سرری نمازوں میں بھی کچھ چیزیں جہرن کہہ دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو بتا چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن صحابہ نے اس سے یہی سمجھا کہ یہ تعلیم کے لیے نبی کا معمول سرر نہیں تھا اس لیے اگر کوئی جہرن پڑھتا ہے قرآن زہر میں تو نماز واجب و لیادہ ہو جائے گی سمجھتے ہو تو یہی جو احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی تو اس میں بھی ہناف یہی کہتے ہیں کہ آمین اصل میں آہستہ ہے کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآن دعا کے بارے میں کیا حکم دیتا اُدعِو رَبَّكُمْ تَظَرُّعَوْ وَخُفِعَ تو جہاں آپ نے زور سے آمین کہی ہے مَدَّ بِحَا سَوْتَهُوْ کی الفاظ ہیں تو وہ تعلیم کیلئے تاکہ صحابہ کو بتا چلے کہ آپ آمین بھی کہتے ہیں چلیں دیکھو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعہ اولہ کو لمبا کرتے تھے اتنا جتنا دوسری رکعت کو نہیں کرتے تھے تو پہلی رکعت کو لمبا کرنا امام کے لئے سنت ہے اچھا اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی رائی ہے کہ دونوں رکعتیں برابر ہوں گی جو پہلی لمبی ہوتی تھی وہ سنہ کی وجہ سے ہوتی تھی اس میں سنہ پڑی جاتی ہے سمجھتے ہو چلیں لیکن جو فتوہ ہے وہ اسی پر ہے کہ پہلی رکعت میں قرات بھی زیادہ ہو اور دوسری میں قرات نسبتاً کم ہو جیسے فجر میں ہوتا ہے زور میں اسی طرح ہی عائمہ حضرات کرتے ہیں لیکن عائمہ حضرات نے سنت قرات تقریباً چھوڑ دی ہے سمجھتے ہو سنت قرات کی حدیث میں آ رہی ہے ہم نبی کے قیام کو زور اور سر میں محفوظ کرتے تھے یعنی اندازہ لگاتے تھے کتنا قیام کر رہے ہیں آپ کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اسی طرح پڑھا کریں فرماتے ہیں کہ ہم نے زہر کی پہلی دو رکعتوں میں جو آپ کی قیرات کا اندازہ لگایا ہے اس کے بقدر اگر تلاوت کی جائے تو وہ اتنی لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی دو رکعتوں کی ہوتی تھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں تقریباً تیس آیتوں کے بقدر دیکھو فجر کو اور زہر کو طول دینا سنت ہے فجر کی دو رکعتیں لبی ہونی چاہیے اور زہر کی دو رکعتیں لبی ہونی چاہیے اور میں پہلے اس میں جو مفتہ بھی قول ہے وہ بتا دیتا ہوں احناف کے نزدیک اس میں جو اصل ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا تھا حدیث میں تو وہ ساری ابھی ہم حدیثیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا تھا آئمہ اکرام کو اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے بجا اس کی یہ کہ حضرت عمر نے تو نبی کے پیچھے ہمیشہ نمازیں پڑھی ہیں نبی کا عام معمول انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے جو آئمہ اکرام کو خط لکھا تھا کہ وہ نمازوں میں یعنی ایک لاہ کے طور پر وہ خلیفہ کی حیثیت تو یہ ہوتے ہیں قانون کے طور پر دنیا بھر کے آئمہ کو خطوط لکھے جا رہے کہ آپ نے فجر میں یہ والی صورتیں زہر میں یہ اثر میں یہ مغرب میں یہ اور عشاء میں یہ پڑھنی ہے سمجھتے ہو تو اس کے مطابق فجر اور زہر کی دو رکعتوں میں یعنی فجر کے دو فرض اور زہر کے دو فرض ان میں پڑھی جائے گی تیوال مفصل تیوال کا معنی طویل صورتیں مفصل کا معنی جن کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں سمجھتے ہو تیوال مفصل اور یہ راجہ قول کے مطابق شروع ہوتی ہیں سورہ حجرات جو چھبیس میں پارے میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تیسے پارے میں تو فجر اور زہر کی پہلی دو رکعتوں میں یہاں سے پڑھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا اس کے خلاف بھی ثابت ہے کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جائے عام معمول کیا تھا یہی تھا البتہ جمعے کے دن فجر میں سورہ سردہ اور سورہ دہر وہ پھر خاص مخصوص دنوں میں کیا ہے وہ بعد میں ہم اس کی طرف چلتے ہیں ان پہ بھی آگیا حدیث سرہتاں آ رہی تو سورہ حجرات چھبیس میں پارے میں اور سورہ بروج تیس میں پارے میں وہاں سے لے کے یہاں تک یہ کہلاتی ہیں تیوال طویل کی جمعہ مفصل کمانا جن میں چھوٹی آئیتے ہیں سورہ بقرا وغیرہ تو بڑی لمبی لمبی آئیتے ہیں یہ زہر کی دو رکعتوں میں بھی ہیں آج کل زہر بہت امام مختصر پڑھا رہے ہیں میں نے یہاں بھی امام صاحب سے کہا پہلی دو رکعتوں میں تھوڑی لمبی کرو یار سنت ہے عصر اور عشاء یہ ایک جیسی ہوں گی ان کی پہلی دو رکعتوں میں ہوگی اوسات مفصل اوسات کا معنی درمیانی سورتیں مفصل کا معنی جن کی چھوٹی چھوٹی آئیتیں ہوں یہ اوسات مفصل ہے سورہ بروج سے لے کے سورہ بینا تک لم يكن اللذین کفرو من اہل کتاب اس کے بعد پھر ارزو زلزالہ سورہ زلزالہ جاتی ہے اچھا سورہ بروج سے لے کے سورہ بینا تیس میں پارے میں یہ کہلاتی ہیں اوسات مفصل میں جب دارلفتہ میں امامت کرتا تھا حضرت کے ہم نے تین سال امامت کیا تو حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے کہ یہ جو سنت قرات ہے اس کا احتمام کیا جائے حضرت اس کے بہت خلاف تھے کہ امام کہیں سے بھی پڑھنا شروع کرتے کبھی کبھار ٹھیک ہے لیکن نام معمول یہ نہیں کا بنانا چاہیے اور مغرب کی نماز ہوگی قصار مفصل قصار کا معنی قصیر سے نکلے قصار جمع اس کی چھوٹی صورتیں مفصل تو یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک سمجھتے ہیں عام معمول اس کا لیکن احیانا کبھی کبھار اس کے خلاف بھی حدیث سے بھی ثابت ہے اور جائز بھی اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے کبھی کبھار تاکہ لوگ اس کو فرض واجب نہ سمجھیں اچھا مغرب میں اچھا عرب علماء جو میں نے فتاوہ اس بارے میں دیکھے ہیں ان میں یہ ہے کہ زہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں قوال مفصل کبھی کبھار اوساط مفصل بھی سمجھتے ہو زہر میں یہ بھی دلیل کے لحاظ یہ بھی ان کا جو فتوہ دلیل کے لحاظ سے بہت قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے اور اس میں اتنا ہو جائے گا نا کہ زہر کی پہلی دو رکعتوں میں اور فجر کی پہلی دو رکعتوں میں فرق بھی ہو جائے گا کیونکہ فجر میں تو صرف دو ہی رکعتیں ہیں نا ان کو زیادہ طول دینا افضل ہے تو زہر کی پہلی دو رکعتوں کو فجر ہیتنا طول اگر آپ دیں گے تو اگلی دو رکعتیں بھی تو ہیں وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی نا کیا خیال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر میں دو رکعتیں اسی لئے رکھی گئی ہیں تاکہ ان میں تلاوہ زیادہ ہو تو فجر کی دو جو ہے زہر کی چار کے برابر یا اثر کی چار کے برابر ہونی چاہیے سمجھتے ہو تو وہ عرب علماء کا فتوہ جو میں نے دیکھا بنباز رحمہ اللہ وغیرہ کا وہ بھی بہت یعنی صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر سے زہر کی پہلی دو رکعتوں میں تیوال مفصل لیکن کبھی اوساط مفصل بھی سمجھتے ہو گے صرف ترجمہ رہ گیا نا وہ